اسلام علیکم guys welcome back to ready to cook آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی ہے breakfast کی ریسپی ہے اور وہ ہے omelette یہ دیکھیں تھوڑے سی انگریڈینٹس ہیں ان سے میں آپ کو omelette بنانا سے کھاؤں گی omelette بنانے کے لئے ہمیں انگریڈینٹس چٹھائیں گے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں انڈے لیے ہیں میں نے دو عدد یہ فریش ایکز ہیں cooking oil لیا ہے میں نے 2 table spoon پیاز لی ہے میں نے 4 table spoon باریک کٹی ہوئی ہرہ دنیا لیا ہے میں نے 3 table spoon کٹا ہوا آپ کو دینہ بھی لے سکتے ہیں ہری مرچے لی ہے باریک کٹی ہوئی ایک ادر ہری مرچ لی ہے نمک لیا ہے 1 fourth table spoon کالی میچ پاودر لیا ہے 1 fourth table spoon تو چلیے omelette بنانا شروع کرتے ہیں omelette بنانا سے پہلے میری آپ سے ایک request ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی اچھی اچھی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایکس کو بیٹ کر لینا ہے تو بیٹر لے لیں اور ان کو بیٹ کر لیں اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ ویس سے یا الیکٹرک بیٹر سے یا پھر فوق کی مدد سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو بیٹ کر لوں گی پہلے انڈے کو میں نے فلفی ہونے تک بیٹ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے فلفی فلفی ہو گیا ہے اب اس میں باقی کی انگریڈنٹس دالنے ہیں سب سے پہلے نمک ڈال دیں کالی مرچ پاورڈر ڈال دیں کٹی ہوئی ہری مرچے ڈال دیں کٹا ہوا ہرا دنیا ڈال دیں کٹی ہوئی پیاز بھی ڈال دیں کوکنگ آئل کے علاوہ جو باقی کی انگریڈنٹس ہیں وہ میں نے اس میں ڈال لیے ہیں اور اب انہیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہ بیٹر ریڈی ہے اگ کا اب آئل فرائنگ پین میں ہیٹ کر لینا ہے ایک پین لے لیں اور اس میں کٹی کر لیں اور اسے ہلکا سا گرم کر لینا ہے زیادہ نہیں گرم کرنا بس ہلکا سا گرم کر لیں آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں یہ بیٹر ڈال دیں اور اسے سیٹ کر لیں بیٹر ڈالنے کے بعد اسے سیٹ کر لیا ہے اور اب اسے لائٹ براؤن ہونے تک ایک سائٹ سے فرائے کر لینا ہے فلیم میری میڈیوم تو لو ہے آپ نے اسے ہائی فلیم پر نہیں پکانا یہ ایک سائٹ سے براؤن ہو گیا ہے اور لائٹ براؤن کرنا تھا اور اب اس کی سائٹ چینج کر لینا ہے آرام سے یہ دیکھیں میں نے اس کی سائٹ چینج کر لی ہے یہ ایک سائٹ سے لائٹ سا براؤن ہو گیا تھا تو اب اس کو دوسری سائٹ سے بھی فرائے کر لینا ہے یہ دوسری سائٹ سے بھی فرائے ہو گیا ہے اب اسے میں نکال لوں گی اور اسے آرام سے اس طرح سے نکالنا ہے میں اسے پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اوملیٹ کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے کا اوملیٹ بن کر تیار ہے آپ اسے بریک فاسٹ میں بریڈ کے ساتھ سرب کریں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور پھر میں جی کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اور آپ کا اوملیٹ کیسا بنا اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے اسے لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بنے بیل بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ اپٹیش آپ تک پہنچتی رہیں نیکسٹ ویڈیو لے کر آوں گی آپ کے لیے تب تک اللہ حافظ